اس بار لاہور سے کوئیٹا واپسی کا سفر ٹرین میں کرنے کا ارادہ کیا کیونکہ ٹرین کا سفر کافی کوفرٹیبل اور بہت انجوائنگ ہوتا ہے ٹرین جگہ جگہ اپنے پوائنٹیڈ اسٹیشن پر رکھتی اور مسافروں کو پک کرتی چلتی جاتی ہے لاہور کا رائیوینڈ اسٹیشن بہت ہی پیارا اور بہت ہی پرونک اسٹیشن ہے کیونکہ یہاں پر تبلیغی جماعت کی عام دور اف کا سلسلہ سارا سال جاری رہتا ہے یہ صاحب یہ سر سبز و شادہ ریلوے اسٹیشن تبلیغی جماعت کے مرکز کے بہت ہی قریب ہے اسٹیشن سے نکلتے ہی تبلیغی افراد کا ایک بارونک بازار بھی ہے جس کا ویڈیو بدارا مجھ سے رہ گیا یہاں پر ہر کسان کی چیزیں تبلیغی افراد کو بہ آسانی اویلیبل ہو جاتی ہیں مجھے تو رائیوینڈ اسٹیشن بہت ہی پیارا لگتا ہے ایک تو یہ بہت وسیع عریض اور سر سبز بھی بہت زیادہ ہے اور دوسرا یہاں پر اللہ تعالیٰ کی راستے پر جانے والی مسافروں کا آنا جانا رات دن لگا رہتا ہے یعنی کہ یہ بڑا ہی بار برکت ریلوے اسٹیشن ہے کیونکہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کا گزر ہوتا رہتا ہے ایسے تھی یہ ریلوے اسٹیشن کافی بڑا ہے جس دروازے سے ہم داخل ہوتے ہیں یہاں سے چل کے بہت اوپر کی طرف یعنی دوسری سائٹ پہ جانا پرتا ہے جہاں پہ ٹرین کا آنا ہوتا ہے جو کہ بہت سے افراد کے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہے اگر یہ بڑیلوے اکام جو میں نے نو ڈان کیا کہ پٹی کے ساتھ ہی دو ٹین سیڑیاں بھی بنا دیں کہ وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر کوئی بھی پیشنٹ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لیے جانا دوسری طرف ایزی ہو جائے مگر ایسا کچھ سیڑ نہیں ہے یہاں پہ بلکہ یہاں سے ایک لمبا چکر لگا کے اس سائٹ کی طرف جانا ہوتا ہے جہاں پہ ٹرین نے آنا ہوتا ہے لاہور کی ٹرین جو کوئیٹا اور کراچی کے لیے آتی ہے تو وہ دوسری روٹ سے آتی ہے تو سب کو اس طرف جانا پڑتا ہے جو کہ کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کئی پیشنٹ بھی ہوتے ہیں کئی جو ہیں گوڑوں گٹوں کے پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں چلنا بہتی پرابلم ہوتا ہے تو اگر ریلوے اکام تھوڑا سا بودر کر کے اسی سائٹ پہ پٹی کی اسی سائٹ پہ چند سیڑیاں بنا دیں تاکہ ایزیلی چند قدم کے فاصلے سے انسان دوسری طرف جہاں پہ کراچی اور لاہور کی ٹرین کو آنا ہوتا ہے وہاں تک پہنچ سکے اب یہ دیکھئے اتنا لمبا چکر لگا کے ہم اس طرف آ رہے ہیں تاکہ یہاں سے ہمیں جو ٹرین کو لینا ہے تو ہم ایزیلی یہاں سے ٹرین کو لے سکیں جو تو سیئٹ بند ہیں ان کے لیے تو پرابلم نہیں ان کے لیے تو ایک واک کی طرح ہے لیکن جو نہیں چل سکتے ان کے لیے ریلوے حکام کو سامنے کی سائٹ پر دو تین سیمن کی سیڑیاں بنا کر راستہ ہمار کر دینا چاہیے تاکہ وہ ایزیلی آ جا سکیں ٹرین کے آنے میں کافی ٹائم تھا کیونکہ ہم ایک گھنٹہ پہلے ہی آ چکے تھے تو میں نے کہا چلو تھو آسان میں اس ریلوے سٹیشن کا بھی سیر کر لو جب میں نے دوسری طرف دیکھا تو ایک بڑی لمبی سی ٹرین مجھے نظر آئی میں نے کہا چلیں دیکھیں کہ اس ٹرین میں کیا ہے تو مجھے بہت ہی افسوس ہوا ہے کہ یہ کئی سالوں سے سنا ہے یہ ٹرین یہاں پہ ریلوے سٹیشن کے دوسری جانب ویران بیابان اور کھنڈر حالت میں پڑی ہوئی ہے اس کا کوئی بھی پوس آنے حال نہیں ہے یہ دیکھیں کتنی بڑی کتنی پیاری ٹرین ہے اس میں سٹینڈرڈ کلاس ہے یہ جو تباہ ہو چکا ہے اور ریلوے حکام نے اسے بلکل پھینک دیا ہے یہ جناب کروڑوں کی ٹرین اس طرح کرے کرے تباہ ہو رہی ہے ریلوے حکام نے اسے ستیلے بچے کی طرح سے اگنور کر رکھا ہے ایڈونٹ نو کہ اسے کیوں اس طرح سے انہوں نے لیفٹ کر دیا تو یہ آئی ٹھنک سو صحیح بھی ہو سکتی ہے اور اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ ٹرینوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے برکہ یہ تو ریلوے حکامی جانتے ہیں کہ انہوں نے اسے کیوں ایک ستیلے بچے کی طرح سے اگنور کر دیا ہے اچھا جی یہ ہے رائیون کا بریٹیفل سا ریلوے سٹیشن تو اب ہم انتظار کر رہے ہیں اپنے ٹرین کا سنا ہے کہ پہلے کراچی جانے والی ٹرین آئی گی اور اس کے بعد بھی کوئٹا والی ٹرین کا آنا ہوگا تو یہ دور سے ہمیں جو لائٹ نظر آ رہی ہے میری سسٹر نے کہا کہ ٹرین کا انجن ہے اور یہ دور سے جو ہے اس کا لائٹ آ رہا ہے تو ٹرین دور سے آتی ہوئے بھی کافی ٹائم لگاتی ہے یہ دیکھیں کتنی دور سے اس کا لائٹ نظر آ رہا ہے اور یہ آتے آتے بھی تقریباً پندرہ بیس منٹ اس کو لگ جائیں گے ٹرین کو اپنے طرف آتا دے کر تمامی مسافر الیٹ ہو گئے اور خوش بھی ہو گئے اور خوشی میں ویڈیو بھی بھرانے لگ گئے عرصہ ایک بہت اور بھی میں نے نورڈروم کیا کہ ٹرین کافی دور بھی ہو لیکن اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ ایٹ ونس ہی اپنے مقام پر پہنچ جاتی ہے لیکن پیسنجر اتنے کیرلیس ہوتے ہیں کہ وہ دور سے آتا وہ ٹرین کو دیکھ کر بھی اس کے سامنے سے سامان رکر گزر جاتے ہیں حمد کا بات ہے اس طرح سے تو انسان کا جو ہے وہ سانس بھی بھول جاتا ہے مگر ایسے پیسنجر جو نہ ڈار ہوتے ہیں وہ ایزیلی آگے سے گزر جاتے ہیں ایسے بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے سامہا ہو کہ کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ٹرین جو ہے آتا دیکھ کر اس کو ایٹ ونس انسان کا جو ہے بی پی لو سکتا ہے یا ہائی ہو سکتا ہے تو ایسا نہ کیا کیجئے میں نے ابھی ایک ویڈیو جو بنایا اس میں دو پیسنجر تھے وہ ٹرین بہت قریب آ چکی تھی تو وہ سامان لے کر سامنے سے گزر گئے تو بڑا حمد کا بات ہے ان کا تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارا ٹرین آیا لیکن یہ ہمارا ٹرین نہیں تھا ہمارا ٹرین آنے میں ابھی تھوڑا ٹائم تھا ہم کافی پہلے آ چکے تھے لیکن اب مغرب کی ازانیں ہو چکی تھی مغرب کی ازان ہوتے ہی دور سے ہماری ٹرین کا آنا ہوا تو ٹرین جو ہے دور سے آتی ہے بڑی بیوٹیفل لگتی ہندھیرے میں کیونکہ اس کا جو لائٹ ہوتا ہے اس کا دور سے نظر آنے لگ جاتا ہے جو اس کا ہیڈ لائٹ ہوتا ہے تو وہ پتر چل جاتا ہے کہ ٹرین آہستہ آہستہ گریجلی گریجلی منزل کی طرف قریب آ رہی ہے تو ہم بھی الارٹ ہو چکے ہیں کیونکہ اب یہ کوئی ساتھ جانے والا ٹرین تیزی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہا ہے اچھا آپ نے نوٹ کیا کہ تمام پیسنجر تھے وہ کراچی کے تھے کیونکہ کوئٹہ کے پیسنجر چندھی رہ گئے تھے کوئٹہ جانے والے اتنے زیادہ نہیں تھے وہ پہلے سے وہاں پشاور سے ٹرین تیار ہو کر آ رہی ہے اس میں کوئٹہ کے بہت سے پیسنجر ہوں گے تو اپٹ آباد سے مان سیرہ اپٹ آباد اسلام آباد سے لاہور ہوتی ہو رائیون کی طرف آ رہی ہے تو رائیون سے زیادہ پیسنجر کراچی کے ہوتے ہیں تو تھوڑے سے پیسنجر ہوتے ہیں کوئٹہ کے جو رائیون پہ سٹے کرتے ہیں اپنے ٹرین آنے کا ویٹ کرتے ہیں تو یہ بس ہمارا ٹرین آنے والا ہے اور بس ہم انشاءاللہ اس میں بیٹھ کر کوئٹہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے کچھ محافظ جو ہیں وہ وقت سے پہلے آ جاتے ہیں اور کچھ محافظ جو ہیں تو اسے لیٹ ہو جاتے ہیں تو انہیں میں سے یہ دو پیسنجر جو ہیں آن ٹائم کے آئے ہیں اور ٹرین کے بلکل آگے سے گزر کر ٹرین سٹیشن پر آ گئے ہیں تو ایسا نا کیا کیجئے یہ دیکھئے جسٹ ار منٹ میں ٹرین بھی وہاں پر پہنچ گئی ہے تو اللہ اللہ خیر کریں تھوڑا سا ویٹ کر لیا کریں یا جلدی آنے کا کوشش کیا کریں ایک بہر ہمارا ٹرین بھی چلا گیا تھا اونلی فائف منٹ لیٹ ہونے سے تو کہیں بھی جلدی نہ کیا کریں ایک تو ریلوے سٹیشن پر جلدی پہنچنا چاہئے تو دوسرا جب ریلوے سٹیشن پر ٹرین آ رہی ہو تو اس کے آگے سے ڈیپوں بھی نہیں گزرنا چاہئے تھوڑا سا ویٹ کر لے زندگی میں جب ہم اتنی باتوں کا انتظار کرتے ہیں تو ہمیں ٹرین کا انتظار کیوں نہیں ہوتا اور ہم چلتی ہوئی ٹرین کے آگے سے گزر جاتے ہیں اور ایسے ہی بہت سے حاصلات جنم لیتے ہیں افراد تفریم ہے یوں نو کہ ہیسٹ میکس ویسٹ جلدی کا کام اچھا نہیں ہوتا جو ملتے ہیں اس کے نیکس ویلو